یا صلیم صلیم قائمًا آبادًا على حظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی واجب الہترام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رمضان المبارک کا چودمہ روزہ ہے اللہ رب العالمین آپ سب کے لئے ماہ مقدس کا یہ چودمہ دن مبارک فرمائے آئیے کہ سلسلہ بار پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیات مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں جس میں شب قدر کا ذکر کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُوَذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم یہ آیات مبارک جو میں نے تلاوت کی یہ سورت الدخان میں موجود ہیں بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم در سنانے والے ہیں اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدہ جدہ فیصلات کر دیا جاتا ہے آئیے اب حدیث پاک سنتے ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آیا یہ مبارک مہینہ ہے اللہ تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیعاتین جکر دیے جاتے ہیں اس مہینہ میں اللہ تعالی کی ایک ایسے رات بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کے سواف سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فہم عطا فرمائے ان کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ